بھائیم بھائی کولپور پہنچ گئے خیر سے دوستو ہم جو ہیں مجھ سیلویس ٹیشن پر اپروچ کر چکے ہیں آڈی اپ جاپر سپریکس کا آرائیوال ہو چکا ہے مجھ سیلویس ٹیشن پر اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میز بہان محمد یوسف گوری دوستو آج ہم جو ہیں اس ٹائم پر پاکستان ریلوے کوئٹر ڈیویجن کے افیسر میس ہاؤس میں موجود ہیں اور ہم اپنے دوستوں کو یہاں سے اٹھانے کے لیے آئیں فہیم بھائی اور ابراہیم بھائی کو تو چلتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں یہاں سے اور پھر اس ٹیشن کی طرف چلتے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے کوئٹر سے مش تک کا ہوگا تو چلتے ہیں بھی فہیم بھائی کی طرف اندر ان کے روم میں اور ان کو چل کے اٹھاتے ہیں ہم اندر داخل ہو گئے ہم روم کے اور ویزر میس ہے یہاں پر تقریبا یہ ایک ہال نمہ بناوا ہے یہاں پر پارٹییں بغیرہ جو ہوتی ہیں باقی فہیم بھائی کے پاس چلتے ہیں یہ روم نمبر ٹو میں ریش بزیر ہے اسلام علیکم شکر اللہ کا تو میرے پیارے ساتھیوں آپ تیار ہیں جانے کے لئے پرفیوم دور دور سے چھڑک رہے ہیں آپ نزدیک سے لگانا بھی تو دوستو ہم ریڈی ہو چکے ہیں ابراہیم بھائی نے بھی اپنے فاسدی بیلٹ بان لی ہیں بیک شاید پھین لی ہیں فہیم بھائی بھی بس آ رہے ہیں تھوڑا سا اپنا کام شام کر کے بس اب ہم یہاں سے نا افیسر میس پاکستان ریلوے کوئیٹر ڈیویجن کے یہاں سے موو ہونے لگیں اسٹیشن کی طرف بھائی فہیم بھائی نکل پڑھیں ہم اپنے سفر پر تو آج کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ ہمیں آج یہ مچ چلیں گے انشاءاللہ مچ مچ جیل نہیں مچ سے ریلوے سٹیشن میں نے کہا شاید مچ جیل کبھی وزٹ کرا رہے ہیں آج وہ اگر آپ کی خواہش ہے تو بھائی نہیں نہیں اللہ نہ لے جائے تو دوستو سامنے کوئیٹر ہیلوے سٹیشن کی بیلڈنگ ہے اب ہم سٹیشن کی طرف بلکل پہنچنے ہی والے ہیں ہم عارف آئیم بھائی آگے آگے جا رہے ہیں ابراہیم بھائی پیچھے پھر میں ان سے پیچھے آج نام دیڑا ہے دوستو کوئیٹر ہیلوے سٹیشن سے ہم موو ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں پلیٹ فارم سے ٹرین کروس ہو رہی ہے پیچھے 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 پ موسیقی 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 کبھی سیٹ آوائلیبل ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے گزر ہمارا سفر کوئٹر سے بچتا تھی ہے تو ہم ارنج کر لیں گے شاٹا گزارا ہو جائے گا ہمارا تو ابھی جو ہے ہم کوئٹر سے نکلنے کے بعد پہلا تو سریاب آتا ہے لیکن یہ دوسرا سٹیشن ہے پیزنٹ ریلوی سٹیشن کو اپروچ کر رہے ہیں اندرہ کی سپیڈ کا کوئشن کا بورٹ لگا بھائیں یہاں پر پیزنٹ ریلوی سٹیشن پیزنٹ ریلوی سٹیشن پیزنٹ ریلو کی سٹیشن پیزنٹ ریلوی سٹیشن پیزن ریلوی سٹیشن سٹیشن آی۸ دہال پیزنٹ ریلو g constante آخر کار ہم نے سپیزن جنکشن کو اپروچ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سپیشن جنکشن کی جو بیلڈنگ ہے یہاں سے ٹرین جو ہے ڈرو آٹ پاس ہوئی گی سٹوپیش نہیں یہاں پہ ٹرین کا اور بتاظر چلوں کہ یہاں سے کوئٹا سے ایران جانے والی ٹرینوں کے روڈ بنتا ہے اس پیزن جنکشن سے پہلے کوئٹا سے اس پیزن آتی ہے پھر یہاں پر جو ہے ایران جانے والی گرڈ ٹرینوں کا روڈ بنتا ہے بقاعدہ سارا سسٹم یہیں پھر ہوتا ہے شنٹ وغیرہ جو بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایٹوں کے بٹے وغیرہ یہ دشت کا ایریا ہے یہاں پر تقریباً ایٹے وغیرہ بنتی ہیں ایٹوں کے بٹے وغیرہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں آپ کو بتاتا چلوں سیٹ بائی سیٹ ہے آج گاڑی بڑی پھول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھائی بھی ہیں یہ بھی کراچی جا رہے ہیں یہاں سے کوئٹا سے روڑی جائیں گے ان کے بھی سیٹ بھوک ہے لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر لیڈیز بیٹھی بھی ہیں بہترامن یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے میں اور ان کے سیٹ پر میں بیٹھا ہوئی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے بسترے بھگا رہا ہے ان کے اوپر ہم نے ڈیرہ ڈاڈا بھائی بھی کر رہے ہیں موسم کی بڑا بہترین ہے اور پیچھے دو دوست اور بھی کھڑے بہت کے یہ ہمارے دو دوست اور بھی کھڑے بہت ہیں کیسا لگ رہے آپ لوگوں کو مدار ہے کوئٹا کا موسم کیسا ہے بہترین چلو دھوائیں دینا پھر کھڑا چی جا کے کوئٹا کے موسم دو جی جی بھائی بھائی سفر کیسا قدر رہا آپ کا بور تو نہیں ہو رہے ہیں جدہ جدہ بیٹھے ہیں نا ہم لوگ مزہ آ رہا ہے ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے ادھر پیاری ہوا چل رہی ہے بستروں کے اوپر بیٹھے ہیں سفر کا حصہ ہے بھائی نہیں نہیں بڑا بہترین مزہ آ رہا ہے وہاں پر دوستو بتاتا چلوں یہاں پر ٹرین کو کوشن لگاوا ہے تقریبا دس کا کوشن ہے تو یہاں پر ریسینڈلی سلاب کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں روڈ بغیرہ سارے ٹوٹ گئے تھے بریجس ہوئے تھے تو یہاں پر ٹرین بہت سلو سلو جا رہی ہے کیونکہ ابھی بھی یہاں پر ڈیلی بیسیس پر کام ہوتا رہتا ہے اور یہ ساتھ روڈ چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں دشت یہ ڈاریکلی یہاں سے کولپور کی طرف جا رہا ہے اور سامنے سے ایک خاتک بھی ہمیں نظر آیا ہے براہ براہ موسیقی 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 ہم لوگوں نے اب اسٹیشن کی بلڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں دوستو اب ڈپارچر کا ٹائم آگیا ہے کولپور ریلوے سٹیشن سے اب ہم جا رہے ہیں اپنی واپس کوچ کی طرف کافی رشکش ہے کولپور ریلوے سٹیشن پر بھی کولپور ریلوے سٹیشن سے ڈپارچر ہونے والا ہے بس وسل ہوگا ڈرائیوہ سا وسل کریں اور پہ یہاں سے ہماری ٹرین موب ہوگی ڈرائیوہ دوستو ہے آجتا ہے آجتا ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں انٹرنٹ ٹیبل ہے کولپور کا جہاں پہ انجن کا سائٹ چینج ہوتا ہے کہ وہ پرپائنٹس کیبن بنا ہوا ہے جہاں پرپائنٹس میں اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 ہمیڈی کارنر پہنچ رہے ہیں ویڈی کارنر سے ٹرین ڈکلیں گی مچ ریلوے سٹیشن کو اکرموش کریں کہ ہم کچھ دیر میں ہمارا سفر جارہی ہے دوستو پھر وقت ہم ایرک ریلوے سٹیشن کو افروچ کر رہے ہیں اور کافی دنوں کے بعد رسینلی میں ایرک ریلوے فریج کا جو ہمارے میں سٹیشن کو اپنے پر آیا تھا اور آج میں دوسری بار پھر میں سبر کر رہا ہوں ہمارے میں سٹیشن کو اپنے پر سے گھر رہا ہوں یہاں بھی کچھ اسی طرح کا سسٹم ہے کیچ سائٹنگ ہے سٹاپ ڈیڈ ہوگا پھر یہاں سے ٹرین ہماری موپ ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کی سپیڈ کم ہوگی ہمارے درائیور صاحب یہاں پر بریک لگائیں گے اور پھر یہاں سے ہماری ٹرین جو ایسا ایسا موپ ہوگی یہ منہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں پیارہ سے بچہ ہے کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو اچھا 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 اب یہاں سے ٹرین موپ ہوگی سٹاپ ڈیڈ پر کھڑے ہوئے ہم ایک ریل پریج کے اوپر بس یہاں سے ایک دو مٹ پہ یہاں سے رائیور مہنے والے سوری ڈپارچہ لے جی سکنل ڈاؤن ہو گیا ہے اور ٹرین بی موپ ہو رہی ہے ہرک ریلوے درش کے اوپر سے اور ساتھ اس کی ہرک ریلوے سٹیشن اور ٹرین بی موپ ہو ٹرین بی موپ یہاں سے ملتا ہے موسیقی 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 تو دوستو یہاں سے ہم اب اس کا ڈیپارچر آپ کو دکھائیں گے تو چلیں ویڈیو کو مزید دیکھ سے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ریلوے سٹیشن پہنچنے کے بعد ہم اب اس کا ڈیپارچر آپ کو یہاں سے دکھائیں گے سامنے ایک لوگوموٹف بھی کھڑا ہے آر جی ای ٹوائنٹی لوگوموٹف سو مچ ریلوے سٹیشن کے ساتھ یہاں پر کوئلے کا ایک بڑا سسٹم چلتا ہے اور سالو سے یہاں سے کوئلہ لے جائے جاتا ہے نکالا جاتا ہے تو یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹرک پر کوئلہ لوڈ ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کوئلہ لوڈ ہوا جا رہا ہے یہاں پر چھوٹی ٹرک سے کوئلہ نکال کر بڑے ٹرک پر لوڈ ہوا جا رہا ہے اور کوئلے کا یہاں پر بہت زیادہ ڈھیر لگا ہوا ہے ڈیپارچر ویسل ہو چکا ہے تارٹی نائن ڈاؤن جاپر سپریکس کا اب یہ ریویس ہو کے واپس جو ہے آگے کی طرف آئے گی دوستو ہم یہاں کرب میں آکر بیٹھ گئے ہیں اب ہم اس کا جو شاٹ ہے ہم کرب سے لیں گے بہت زیادہ دھوپ ہے تپتی دھوپ میں یہ آسان کام نہیں ہوتا بڑی مشکت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ابھی ہم تپتی دھوپ میں گھلے اسمان کی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں شاٹ لینے کے لیے بس ٹرین پہنچنے والی اس کا شاٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے کرب سے بڑا خوبصورت بیو دیکھنے کو ملے گا آپ سب دوستو کو بڑا خوبصورت بیو دیکھنے کو ملے گا آپ کو دکھنے کے لیے بڑا خوبصورت بیو دیکھنے 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 کا جارہا ہے مچریلوی سٹیشن پر اب یہاں آپ کو رائیول دکھاتے ہیں مچریلوی سٹیشن پر جافر اسپریکس کا مچریلوی سٹیشن پر جافر اسپریکس کا رائیول ہو چکا ہے مچریلوی سٹیشن پر اب یہ آگے جا کر واپس ریورس کی طرف آئے گی تو چلتے ہیں پلیٹ پارم کی طرف وہاں سے آپ کو کور کر کے دکھاتے ہیں ٹرین ریورس آ رہی ہے پلیٹ پارم کی طرف مچریلوی سٹیشن کے امید رافی ہے ٹرین ریورس آ اید اب یہاں پر جو ہے اس کو دو لوگموٹیف اٹیچ ہوں گے جسے بینکر انجن کہا جاتا ہے ایک اس کو آپے گم سے اٹیچ ہوا ہے اور دوسرا انجن جو ہے اس کو مچ ریلو سٹیشن سے اٹیچ ہو گا دوستو یہ بینکر انجن کوئٹر ڈیویزن کا کوئٹر شٹکہ ہے جو اب اس کو اٹیچ ہو گا اور جو سپی سے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے آر جی اکاون پچیس اور یہ ہے کامان چھپیس تو یہ کپل لوگموٹیف اور نمبر بھی آگے پیچھے بڑا سیم نمبر ہے اکاون پچیس اور چھپیس دوستو فوری سورس کہ یہ انجن سپی شٹکہ ہٹ رہا ہے اور کوئٹہ شٹکہ لگ رہا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو انجن جاتے ہیں لیکن آج لوڈ کام ہونے کی وجہ سے ایک انجن جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہٹ چکا ہے اور اب یہ اٹیچ ہو گا دوستو یہ لوگموٹیف اب اٹیچ ہو گا جو کہ مچ اسٹیشن سے گولپور تک لے کر جائے گا ٹرین کو خوبصورت کرکی دوستو موسیقی